السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کل چھوٹیاں تھی ادھر بچوں کو لیکن کل سے دوبارہ سے بچوں کی سکول ریٹین جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے تو ان چھوٹیوں میں خوب مزا کیا کیونکہ بڑا اچھا ویدر تھا سن لائٹ تھی ٹمپریچر بڑا نائس تھا تو یہ جو میں آپ کے ساتھ کلپ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ہیں کہ ہم لوگ جا رہے تھے بیچ پہ اور آلت ہو کہ اتنا زیادہ بیسے مزا نہیں آیا جتنا لاسٹ ڈیر آیا تھا لیکن پھر بھی اچھا تھا بیچ دیکھ لیا تھا بس اتنی ہشی بہت تھی اور ابھی ہم جا رہے ہیں بیچ پہ یہ رستے میں تھوڑے سے میں نے کلپ شیئر نا بس تھوڑا سا یہ شوٹ کیا تھا تو وہ میں نے ایڈ کر دی ہے انہ ساتھ میں تو جا کے ہم نے پہلے پارکنگ وغیرہ لگائی ہے لیکن پارکنگ ہمیں کافی دور ملی تھی اس ایریا سے جہاں پہ بچوں کی رائٹس وغیرہ لگی ہوئی تھی تو یہ جو سامنے آپ کو پارک نظر آ رہا ہے یہ زیادہ بڑے بچوں کے لیے ہیں مینز اڈلٹس کے لیے ہیں تو یہاں پہ تو ہم لوگ نہیں جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا آگے نا ادھر سے تو بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے جھولے بغیرہ لگے ہوئے تھے تو کافی انجوائے کیا تھا ایم سوری تو لاسٹ ایر کی بات کریں تو لاسٹ ایر جب لاؤگ ڈاؤن تھا جب ہم لوگ بیس پہ چلے گئے تھے لیکن اس دن تھنڈی ہوا چل رہی تھی بہت زیادہ موسم بھی ایسے ہی تھا بس کلاوڈی سا ویتر تھا وہ بھی میں نے شیئر کیا ہویا آپ لوگوں سے ولاگ تو آج جو ہے کافی زیادہ سنی تھا ٹونٹی فور ٹونٹی فائی ٹمپریچر تھا اور بہت زیادہ بیزی تھا بہت زیادہ فیملیز نکلی ہوئے تھے آپ لوگ نظر آرہا ہوگا لیکن ہم لوگ ڈاؤن میں نہیں گئے تھے بہت زیادہ پانی بہت زیادہ دور تھا تو بس سمیں پارکنگ کو ہی ڈھونٹے ہوئے کافی زیادہ ٹائم جو ہمارا ویسٹ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی چلیں بچوں نے ایک دفعہ باہر چکر لگا لیا تھا مجھے خود بھی کہیں پہ بھی جانے کا اتنا ہاسو شوک وغیرہ نہیں ہے کہ میں مارکٹس میں جاؤں یا بزاروں میں یا شاپنگ کروں نہیں مجھے بس یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ایک تو بیچ پہ چلے جائیں یا پھر کوئی نیچرل بیوٹی ہو اس جگہ پہ بندہ جائے تو ریلیکس ہو اور یہاں پہ ہم لوگ لے کے آئے تھے فریش فریش تھے ڈونٹ جو یہاں پہ بلکل فریش بیک کیوں ملتے ہیں جنہیں ہاف میں کھا چکی تھے تو بچے جو ہے نا انہوں نے اپنی آئس کریمز لی تھے اور میں یہاں پہ ڈونٹس لے کے بیٹھیں ہوں اور بلکل فری جو ہے نا ہم لوگ بیٹھ گئے تھے کافی اچھا پیچ تھا یہ گراس کا اور یہاں سے بڑا اچھا بلو کلر کا جو ہے نا سی نظر آرہا تھا کافی فیملیز تھے تو مزہ آیا تھا اور جہاں تک بات ہے وائرل انفیکشن کی تو وہ کافی سلو ڈاؤن ہوئے لیکن سٹل جو انڈین وائرس ہے وہ انگریز ہو رہا ہے لیٹھ سی اور لیٹھ سو فار دو ویسٹ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اب سب کو اپنے ایمان میں رکھیں کیونکہ موسٹلی یہاں پہ ویکسین وغیرہ جو ہے نا ایک ڈوز جو ہے نا ویکسینیشن کی ہو چکی ہے تو میں نے بھی ایک آپ سے شیئر کیا تھا کہ میری بھی ایک ہو چکی ہے ڈوز تو سیکنڈ ڈوز جو ہے نا وہ جولائی میں ہے تو ادھر میں لے کے آئے تھی فیش اور چپس اور میں بس کھانے کی ویڈیو نہیں شیئر کرنی ہوئی کیونکہ ادھر اور ادھر بھی بچوں کو دیکھ رہی تھی کیونکہ سب بلکل ساتھ ہی میرے ساتھ نا ٹرام وغیرہ گزر رہی تھی تو بچے کبھی ادھر کھیل رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے تو ان کا بھی تھوڑا دھیان رکھنا تھا تو شام میں ہم لوگ یہاں سے فارغ ہوکے تو ہم لوگ چلے گئے تھے ریسٹورنٹ اور اور وہاں پہ ہم لوگوں نے کھانا کھایا تھا تو ہم آئے تھے یہاں پہ بخارہ ریسٹورنٹ یہ میری حسپینڈ کو کسی نے بتایا تھا کوئی انڈین ریسٹورنٹ ہے تو آل تو ہم نے بکنگ نہیں کروائی ہوئی تھے کیونکہ آج کل جو ہے آپ کو پیلی ٹیبل بک کروانی پڑتی ہے تو پھر اس ٹائم پہ جانا ہوتا ہے تو ہم سے یہ مستر گئی تھی تو پھر اس کا یہ انڈ ہوا تھا کہ ہم لوگوں کو نہ انہوں نے ڈیزرٹ وغیرہ آفر نہیں کیے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اتنا ہی ٹائم ہے ہم نے کھانا ایزی لکھا لیا تھا تو ڈیزرٹ وغیرہ کی باری نہیں تھی آئے تو وہ پھر ہم نے باہر سے جا کے آئیس کریم کھائی تھی جو سب سے مزے کی چیز تھے یہ جو آپ کو میں دکھا رہی ہوں گریل ان کے میکس گریل پلیٹر تھا یہی سب سے زیادہ ٹیسٹی تھا آل تو تھوڑا سا مجھے کمپیرٹیب لی دوسرے جو ریسٹرانٹس ہیں ان سے تھوڑا سا یہ ایکسپینسیو تھا تھوڑا سا ہی ڈبل کر لیں لیکن ان کے جو میکس گریل وہ بہت مزے کی تھی اور ظاہر ہے جب ہم لوگ باہر کھاتے ہیں تو ہمیں ویسے بھی اچھا لگتا ہے لیڈیز کو تو موسٹلی کیونکہ ایک جیسے روٹین ہوتی گئے تو تھوڑا سا اگر کبھی چینج آ جائے تو اچھا فیل ہوتا ہے لیکن جیسے ادھر لوگ ڈاؤن تھا تو یوں کہ ایوریٹھنگ وز کلوز تو جا رہا ہے اب تو ہر ایک کئی بنتا ہے حق کے باہر نکلو ادھر آپ کو نظر آرہا ہے ایک پیارا سا چننہ منا سا پلانٹ تو یہ پلانٹ جو نا یہ میں ملکسن سے لے کے آئی تھی آج کل مجھے انڈول پلانٹس کا گریز ہوا ہوگا ہے تو بس مجھے جن دنوں میں جس بات کا گریز ہو جائے وہ ہی کام میں کرتی رہتی ہوں تو مجھے میں آئی ہوں کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ایک ہی ہے ویڈیو تو اس میں شام میں میں بریانی بنا رہی ہوں اور ساتھ میں اپنا آئی فرائر اس کی کلیننگ ہو رہی ہے اور یہ جو آپ کو ساتھ میں آواز سے آرہی ہیں یہ میرے کمپیوٹر سے آرہی ہیں کیونکہ میں کمپیوٹر پر بھی تھوڑا کام کر رہی ہوں اور یہاں پہ بریانی کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو لگائیں کے لئے روی کمپیوٹر 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 یہاں پہ میں بریڈ لے کر آئی تھے کیونکہ بریڈ فنیش ہو چکے تھے ساتھ میں گرمی اور کچھ ڈرنکس بغیر لے کے آئی تھے بس وہی پڑے ہوں اور ان کو میں اپنی جگہ پہ رکھت ہوں گے اور اس کے بااد کچھن میں جاؤں گے کیونکہ کچھن میں میڈویل کام سٹارٹ کر دی ہوگا ہے کیونکہ ٹومارو کے لئے میں نے پلان کیا ہوئے تھی ایک چھوٹی سی پکنک تو اس کے لئے جو ہے مجھے نا میٹھے میں کیک بنانا تھا تو بس میں ایک سائٹ پہ بریانی کا کام کر رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں سمپل سپنچ کیک ہے تو وہ تیار کر رہی تھی تو اس کے لئے میں نے انڈے وغیرہ جو ہے نا وہ نکال کے رکھ لی ہے اور ساتھ بیٹر بھی ریڈی کر لی ہے لیکن اس سے پہلے جو ہے نا مجھے بریانی کو دم لگانا ہے اور ابھی میں یہ کام کر رہی تھی تو ساتھ ہی ڈور بیل ہوئی ہے اور میری نیبر سے نا سسٹر بھی ہیں بہن بھی ہیں باچی بھی ہیں سسٹر اور بہن تو ایک ہی چیز ہوئی تو انہوں نے تھوڑا فوڈ بھیجا تھا گھر میں ایتھنک ان کے گھر کوئی چھوٹا سا فنکشن تھا تو خوب بھوک لگی ہوئی تھی ہم لوگ بریانی کا ویٹ کر رہے تھے لیکن بچوں نے پھر بھی بریانی کا ویٹ کیا تھا لیکن میں نے کھا لیا تھا بہت مزے کی یہ ڈرم سٹیکس تھیں ساتھ میں زردہ تھا پلاو تھا سالن اور روٹی تھے تو یہ جو ہے نا میں نے میں نے تو کھا لیا خوب تو ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی تھا اور ساتھ کے ساتھ بریانی کو لگ رہا ہے دم اور سالی لیڈنگ بغیرہ میں نے کرتی تھی بس صرف جو ہے نا فوڈ کلر آپ کے سامنے ایڈ کی ہے اور ساتھ کے ساتھ جو ہے بیٹر کےک کا وہ بھی ریڈی ہو رہا ہے تو بس یہ جلدی سے کام فینش کریں گے کیونکہ ایک بس میں مسٹیک کی تھی کہ آئل کے اندر شوگر ایڈ کی تھی میں نے شوگر کو الگ سے نہیں پیسا تھا تو بس یہ میرے سے کام الٹا ہو گیا تھا اور ساری شوگر نے خوب اچھل کوت کی تھی ساری برطن سے باہر بھی گئی تھی اندر بھی تھی بس اسی طرح سے کوئی تھوڑا سا محسو ہو گیا تھا کچن ٹاپ پہ تو وہ میں نے پھر ہیڈ کلین کر لیا تھا کیک کا کام ہتم کرتے کرتے ہیں میری بریانی جو تھی وہ ریڈی ہو گئی تھی تو بس اسی طرح سے دو کام تین کام اکٹھے شروع کر لو تو ٹائم سے سارا ٹائم تو اتنا ہی لگتا ہے جتنا ایک کام ہم نے کرنا ہوتا ہے لیکن اسی کے دوران ہمارا دوسرا کام بھی فینش ہو جاتا ہے تو یہ کیک میں نے بیک کرنے کے لیے رکھا تھا اور بیک کرنے کے بعد کیک ریڈی ہو گیا ہے اور ایک سائٹ سے تھوڑا سا جو ہے نا براؤنش ہو گیا تھا زیادہ براؤنش لیکن سٹیل ٹھیک تھا تھوڑا سا میں نے وہ در سے کار دیا تھا تو باقی سپنج جو ہے نا وہ اکے تھا سیمپل سپنج کےک تھا ہم لوگ زیادہ نا سیمپل سپنج جو ہے نا اس کو لائک کرتے ہیں چائے کے ساتھ یا ویسے بھی اگر میٹھے میں کھانا ہو تو سیمپل ہی اچھا لگتا ہے دیکھیں اتنا اچھا سا ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گیا تو یہ اس شام تک کا ویلوگ فنیش ہو گیا تو نیکس جو کلپ ہے نا وہ نیکس مورننگ ہے آفٹر بریک فاسٹ تو یہاں پہ میں نا ایک شاپنگ بیک جو ہے نا وہ ریڈی کر رہی ہوں جو میں نے ساتھ لے کے جانا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کافی جو ہے گرمی پاڑ رہی ہے ادھر بھی تو پھر پانی وغیرہ رکھا ہے اس میں اور ساتھ کے ساتھ میں کچن میں نا ٹوٹیلا ریپس جو ہے وہ ریڈی کر رہی تھی اور منی ریپس تھے اس میں جو ہے چکن روز تھا ساتھ میں میں نے تھوڑے سی فرائز جو ہیں وہ بنا لیے تھے اور تھوڑا سا انین کٹ کیا ہوا ہے دوسری سائیڈ پہ تھوڑا یہ صرف فائف سموساز میں نے نا چھوٹے منی والے یہ فرائے کر کے رکھ لیے تھے پکنک ہو اور ساتھ میں سموسے یا پکوڑے نہ ہو تو پھر آئی تنک کہ مزہ دھورا سا ہوتا ہے تو کچھ میں نے سمپل ریپس بنا لیے تھے اور کچھ جو ہے نا اس میں سیلڈ وغیرہ سیلڈ میں میں نے صرف جو ہے نا انین ایڈ کیا تھا تو اس طرح سے میں نے یہ ریڈی کر لیے تھے اور اس کے بعد ان کو میں نے ٹری میں سیٹ کر کے رکھ لیا تھا کیونکہ جب باہر جاؤ تو ظاہر ہے اب ایک اچھی سی پیکنگ ہوئے ہونی چاہیے چیز کی تاکہ ہم ایزیلی باہر جا کے تو اس کو نکال کے رکھ سکے لیکن میرے سے انفرچنٹلی وہاں پہ جا کے تو ویڈیو کیپچر نہیں کرنے ہوئی تھے بکاوز ہم لوگ ایک چھوٹی سی ہیل ٹائپ تھی جہاں پہ ہم لوگ بیٹھے تھے تو ادھر جو شیٹ ہے نا وہ اوڑ رہی تھے تو بس اسی چکر میں نا تو بچوں نے الگ الگ بیٹھ کے کھانا سٹارٹ کر لیا تو بس چھوٹی سی پکنک پارٹی ہو گئی تھی بچے ہوش ہو گئے تھے میری بیٹی کو بہت شوک ہے کہ اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ایڈوینچر بندہ کرے تو اس کے لیے یہ سارا رینج کیا تھا تو سات کے ساتھ میں نے کیک کے چھوٹے چھوٹے سلائسز بنا کے میرے پاس چھوٹا کنٹینر نہیں تھا تو پھر میں نے ڈسپوزیبل پلیٹ لے لی تھی اور اس میں وہ والے سلائسز جو ہے نا ایڈجسٹ کر کے اوپر سے میں نے پلاسٹک اوپر سے اچھی طرح سے ریپ کر دیا تھے تاکہ جو ہے وہ ڈرائے بھی نہ ہو کیونکہ سمپل سپنج ہوتا ہے اگر اس کو اوپر نئر میں رکھیں یا ڈھکے بغیر رکھیں تو وہ بلکل ڈرائے سا ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کو اوپر سے کور کر لیا تھا سات کے ساتھ ایک بیگ میں میں نے کولڈ رینگ سپائپس اور ٹیشو بغیرہ رکھ لیے تھے جو کافی جوس ہونے والے تھے واقفی میں ہمارے پاس پانی بلکل ہتم ہو گیا تھا بچے بار بار پانی پی رہے تھے تو بس یہ اسی طرح سے ساری چیزیں ریٹی ہو گئی ہیں تو اس کے بعد ہم زہر کی نماز سے پہلے ہی ہم لوگ نکل چکے تھے اور اچھی سی سن لائٹ تھے تو یہ رستے میں ایک کلپ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جگہ اچھی لگے گی تو واکنگ ٹریک بہت اچھا تھا اور اچھی پلیس تھی رش نہیں تھا بیزی نہیں تھا تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں اللہ حافظ نمازم موسیقی موسیقی موسیقی